جو انڈیا نے پانی وہاں سے اپنا چھوڑا ہے وہ ایک روٹین کا پانی ہے اور پچھلے سال بھی اگزیکٹلی اسی طرح تقریباً اتنا ہی پانی چھوڑا تھا اور جب وہ لاہور پہنچا تھا تو وہ اکتیس دار تک پہنچ جاتا اس پوائنٹ پہ ابھی کیونکہ یہ دو مہینے اگلے امپورٹنٹ ہیں آگے بارشوں کا بھی پرڈکشن ہے کہ آگے مونسون ایکچل آنا ہے ابھی اس کی بارشیں اور اس کے پہلے بھی بارشیں ہیں جو ہمارے سیول ڈیفینس وان ون ٹو ٹو اور باقی سارے دارے ہیں وہ بھی اپنی ایکسسائز پوری کر رہے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ کہیں پہ ہماری ارینجمنٹ میں کمی ہو باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے مگر ہماری اید انسان پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ارینجمنٹ ہم نے کرنا ہے وہ پہلے سے کر لیں آج پنزاب میں کہیں بھی سلاب کا خطچہ نہیں سیول ڈیفینس ریسکیو اور دیگر اداروں کی تمام تیاریاں مکمل ہیں یہ دو مہینے بہت اہم ہیں تمام معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں نگران وزیرالہ محسن نکپی کی دریارابی کے مقام پر میڈیا سے گفتگو بولے دریارے کے اندر لوگوں نے گھر بنا رکھی ہیں لوگوں کو نکال کر گھروں کو توڑیں گے جن علاقوں میں غیر قانونی آبادیاں بنی ہیں انہیں کلیر کرانا ضروری ہے بہارت نے دریارابی میں پانی چھوڑ دیا بہارت نے اوج بیراج سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی کا ریلہ چھوڑا تقریباً پینسٹھ ہزار کیوسک ریلہ بیس سے چوبیس کھنٹے میں پہنچنے کا امکان دریارابی سے منسلک ازلا کی انتظامیاں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیاریاں مکمل رکھے پی ڈی ایم میں نے ہائی الرٹ جاری کر دیا صبح آٹھ بچ کر پنتالیس منٹ پر بہارت نے دریارابی میں پانی چھوڑا شہدرہ کے مقام پر پچیس سے تیس ہزار کیوسک پانی آنے کا امکان ممکنہ صلابی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ریلیف کیمپس قائم سیول ڈیفنس اور ریسکیو دارے الرٹ ہیں ترجمان پی ڈی ایم میں تصور چوہدری کی لاہول نیوز سے خصوصی گفتگو لاہور سے باز نیٹس قصور ننکانہ صاحب شیخ پورا کے ایریاز میں پانی داخل ہوگا لیکن جب لاہور میں داخل ہوگا امید یہی کی جاری ہے کہ محسیمہ 20 سے 25 ہزار کیوسک جو پانی ہے وہ لاہور میں داخل ہوگا لاہور جو شدارہ کا مقرام ہے وہاں پہ ہمارے جو گیج کے مطابق 25 سے 30 ہزار میکسیمم پانی یہاں پہ پہنچے گا نگران وزیراعلا پنجاب سے سنتکاروں اور تاجروں کے وقت کی ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر خزانہ اس اکڈار ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات میں شریک ہوئے محسن نقلی کا تاجروں اور سنتکاروں کے مسائل کے لئے خصوصی سیل قائم کرنے کا اعلان تاجروں اور سنتکار معیشت کے لئے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سنتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے وزیر خزانہ اس اکڈار نے کہا کہ پاکستان ڈیفارٹ نہیں کرے گا بیرونی ادائیوں میں ایک دن کی تاقب نہیں کی تاجروں اور سنتکاروں کو ایک ٹیٹ فورم پر اکٹھا کرنا خوش آئین ہے چار سال پی ٹی وی چھوڑا گیا تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائے جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نلامی ہو جائے یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے نوجوان کو ایک ایسا آلٹرنیٹیو دیا جائے جس کے ذریعے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ مصفت جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکیں چار سال تک نفرت اور گالی گلوچ کے بیچ بوئے گے ملک میں منفی پروپوگینڈا سے نفرت پھیلائے گی ریڈیو پاکستان کی نلامی کے نارے لگانے والوں نے تعلیٰ کھولنے کی زہمت نہیں کی وفاقی وزیر مریم اور عمزیب کی ریڈیو پاکستان میں تقریب ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سینما اور تھیٹرز بنائے جائیں گے سینما ہاؤسز کا مقصد نوجوانوں کو سستی تفریف فراہب کرنا ہے دیکھئے ان لوگوں نے یہ جو مسلط ہوئے ان لوگوں نے چار سال اس ملک کی جو تباہی کی معیشت کی تباہی کی بالخصوص وہ ترقی کرنے والی یا ترقی کی راہ پر چڑی معیشت اس شخص کو ملی جس کو اس نے تباہ کیا اس ملک کو جس نہج پہ پھر سے پہنچا دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا نقصان دوہزار اٹھارہ کے بعد دوہزار اٹھارہ سے بائیس کے درمیان ہماری معیشت اور ہمارے ملک کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی شاید پہلے کوئی نظیر نہیں اس کی کوئی پہلے مثال نہیں ملشتہ چار سال ناہل شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا ہمارے نظام کو خوکلا کرنے کی ساری سادشے کی گئیں اقتدار سے ہٹائے جانے پر امپورٹنٹ حکومت کا جھوٹا نعرہ لگایا گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے ملشت توانائی بلال ازر قیانی کی پریس کانفرنس بولے نواز شریف کے دور میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہوا پاکستان میں بارہ ہزار میگا ورڈ بجلی کے کار خانے لگے مہنگائی کی شرعہ محض تین اشاریا آٹھ فیصد تھی مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا چکن، انڈے اور سبزیوں کی قیمتوں میں خوش شروع بھائی اضافہ مہنگا چکن مزید اٹھارا روپے مہنگا مرگویہ گوش کی قیمت چھ سو تینتیس روپے فی کلو انڈوں کی قیمت میں بھی دو روپے اضافہ قیمت دو سو انتالیس روپے درجن مقرر سبزمسالہ جادی قیمتیں بھی آؤٹ اوپ کنٹرول ادریک ایک ہزار روپے کلو کی بلند تین سطح پر پہنچ گیا لیسن شوار شوٹم آٹر ایک سو چالیس پیاس نبوے روپے کلو تک بکنے لگے زلے انتظامیہ کی تمام کوششیں بے سود مارکیٹ میں آٹھا اور چینی مہنگے دامو بکنے لگے بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھائیس سو روپے میں فروخت ہونے لگا دس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ سو روپے میں فروخت چکی کا آٹا ایک سو ستر روپے کلو تک دستریا مارکیٹ میں چینی ایک سو پچیس سے ایک سو تیس روپے کلو تک بکنے لگے رائیون کے رہائشیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں گزشہ روز ہونے والی بارش کا پانی تاہالگلی محلوں میں موجود محلہ اسلام آباد بستی امین پورا میں کھڑا کرکٹ سے تافن پھیلے لگا گندگی کے ڈھیر اور سیورج کے پانی سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خطشہ مزاروں کے لیے اتیات و نظرانہ دینے والوں کے لیے آن لائن ڈونیشن پورٹل بنانے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کو آن لائن ڈونیشن پورٹل بنانے کا ٹاسک دے دیا محسن نقوی کا ظاہرین کی عام دورفت کے لیے مزارات کے راستے کو شادہ کرنے کا حکم مزارات کے ساتھ سرائے، لنگرخانے، واش رومز اور دیگر سہولیات فرہم کی جائیں گی مزارات سے ملائکہ لائبریری کام کرنے کا بھی اصولی فیصلہ آلمگیر ترین کی مبینہ خودکشی کے معاملے میں پیش رفت آلمگیر ترین کی منگیتر کی انویسٹیکشن پولیس سے ملاقات آلمگیر سے چار سے ساڑھے چار بجے تک فون پر بات کوئی فون پر روٹین کی باتیں ہوتی رہی ہیں خاتون نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرایا پولیس کے مطابق قتل کے تاحال کوئی شواہر نہیں ملے فرانسزنگ اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد تب تیش کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس کینٹ اور مارٹون ریویجن کی کارکردگی کا جائزہ سربراہ لاہور پولیس کی محرم الحرام کے دران سیکیورٹی پلین کو حتم شکل دینے کی ہدایت ایس ایس پی کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی زیر صدارت کرائم میٹنگ قتل اقدام قتل اور اشتہاریوں کے مقدمات پر تفصیلی گوھر ایس ایس پی لیاقت علی کی جرائم پیشہ ناصر سمیت اشتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت سورجوربالدوں میں آنکھ مجھولی سپسویرے بونہ باندی سے محسن خوشکبار ہو گیا کم سے کم تیمپریچر اٹھائیس ڈیگری سینٹی گریٹ ٹریک اور محکم آسمیار کی توبیس گھنٹے میں وقوے وقوے سے بارش کی پیشکوئی موسیقی